دیکھیں جی پاکستانی بکاریوں کی دادات جو ہے وہ دن بہ دن یہاں پہ بڑھتی جا رہی ہے اور سعودی حکومت نے بھی اس پر کافی تشویش کا اضار کیا ہے اور وزارت مذہبی عمود سمیت دیگر جو ہمارے ادارے ہیں ان کو جو ہے متعدد بار انہوں نے انتباہ بھی کیا ہے کہ اس کو کنٹرول کیا جائے لیکن اس کے باوجود جو ہے جو عمرہ ظاہرین ہیں اور جو لوگ حج پہ آتے ہیں وہ آ کر یہاں پہ ان سرگرمیوں میں جو ہے وہ زیادہ دیکھے جاتے ہیں اور جس کے لیے سعودی حکومت کی جانب سے سخت سے سخت کاروائی بھی کی جاتی ہے اور جیلوں میں بھی اس وقت بڑی تعداد میں جو ہے وہ پاکستانی بکاری موجود ہیں جن کو یہاں پہ گرفتار کیا گیا ہے اور جو عمرہ پہ آتے ہیں خاص طور پر چونکہ عمرہ کا دورانیہ جو ہے وہ ویزے کی مدد جو ہے وہ اب تین ماہ ہے تو اس تین ماہ کی مدد میں اکثریت ایسے گروپ آتے ہیں جو پروفیشنل بکاری ہیں اور گروپ کی شکل میں یہ یہاں پر آ کر اپنے ملک کے لیے بدنامی کا بحث بنتے ہیں اچھے یہ پتہ ہیں کہ یہ پہلے کتنی مدد تھی اور یہ مدد کے بعد زیادہ نظر آئی یا پہلے بھی نظر آتے تھے ابھی ہم نے دوبائی میں ساری سیچوئیشن دیکھی دوبائی کے ویزے جو ہیں وہ بند ہو گئے پاکستانیوں کے لیے جو 45 سے کم عمر کے لوگ ہیں تو یہ بڑا ایک سیچوئیشن بڑی خراب ہو رہی ہے اس طرح سے تو یہ تو ملک کی بدنامی کے ساتھ صاحب یہ دیکھیں نا کہ جو لوگ روزگار کے لیے جاتے ہیں ان کے لیے کتنی دکت ہو رہی ہے جی بلکل جیسا کہ عمرہ جو ہے وہ پہلے اس کا شارٹ ٹائم ہوتا تھا 28 دے کا یا 14 دن کے لیے ہوتا تھا تو اب سعودی حکومت کی جانب سے گزشتہ برس سے عمرہ کی دورانیاں ہیں وہ تین ماہ کا کر دیا گیا ہے اور 90 دن کا عمرہ ویزا کو وزر ویزا میں کنورٹ کر دیا گیا ہے تو اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ گروہ آتے ہیں پاکستان سے اور یہاں پر آکے نہ صرف ہرمین میں مسجد نوی میں اور مسجد حرم میں بلکہ یہاں پہ اب جو بڑے شہر ہیں ریاض جدہ اور دیگر شہر میں بھی جو ہے گروپ کی صورت میں گھوم رہے ہوتے ہیں اور جس طرح جو روٹین ان کی پاکستان میں ہوتی ہے مختلف شاوٹ میں جاتے ہیں مختلف مال میں جاتے ہیں تو وہاں جا کر یہ سیم اسی طرح کی حرکات کرتے ہیں اور ان میں ایک بڑی تعداد جو ہے وہ خواتین کی بھائی جاتی ہے اور جن کے پاس بچے بھی ہوتے ہیں جو فیملیز کی شکل ظاہر کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے I have question کہ مجھے یہ بتائیں کہ یہ تو اس کا مطلب کہ professional grow ہیں جو یہاں سے ٹولے بنا بنا کر جا رہے ہیں جی بالکل یہ پورے grow کی شکل میں آتے ہیں اور ان کے معاونین ہوتے ہیں جو ان کو پاکستان سے بیجتے ہیں اور پھر یہاں سعودی عرب میں بھی ان کے جو ہیں پوری ایک ٹیمز ہوتی ہیں جن کو یہ چلا رہے ہیں اور سعودی حکومت کی جانب سے انتہائی سخت اقتماد کیا جاتے ہیں ان کے خلاف گزشتہ برس حاج میں بھی جو ہے وہ جو سات ازار سے زیادہ بیکاری گرفتار ہوئے ہیں یہاں پر مختلف ممالکے جس میں سب سے بڑی تعداد پاکستانیوں کی تھی اور اس کے بعد جو ہے سعودی وزارت سے بس بیمور رہے باقاعدہ طور پر ہماری حکومت کو انتباہ کیا تھا کہ اس کو کنٹرول کیا جائے اور یہاں پہ جو آور سیز ہیں وہ بھی ان سے بہت زیادہ پریشان ہیں کیونکہ یہ یہاں پہ ہمارے ملک کے لیے بدنامی کا باعث بنتے ہیں کیونکہ ہمارا یہاں پہ کمیونٹی پہ اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے سعودی دوستوں سے بھائیوں سے تو سب سے پہلے ہمیں یہی سننے میں آتا ہے کہ یہ کون لوگ ہیں اور خان سے آرہے آپ لوگ کیوں ان کو کنٹرول نہیں کرتے تو اس میں پاکستانی کمیونٹی بھی بڑا رول ادا کر رہی ہے ان کو یہاں پہ آپ گرفتار کرانے میں چونکہ یہ یہاں پہ پاکستان کے لیے ایک بدنامی کا باعث بن رہے ہیں اچھا جی یہ بتائے گا کہ سعودی وزارت حج کے مطابق اب کیا کوئی یہ جو ہے سختی ہوگی عمرے کے اور حج کے لیے کوئی پاکستانیوں کے لیے کوئی مسئلہ کریٹ ہو سکتا ہے کہ ان کو ویزے میں کچھ مشکلات پیش آ سکتی ہیں اب کیا دیکھیں جیسے سعودی وزارت مذہبی امور نے متعدد بار جو ہے اس پہ ہماری جو ہے وزارت مذہبی امور کو جو ہے وہ انتباہ کیا ہے اور اس حوالے سے بتائے ہیں اگر اس سیچویشن کو کنٹرول نہیں کیا گیا تو آنے والے وقتوں میں اس کے لیے خصوصی کوئی پلان بنایا جائے گا جس میں تعداد کی کمی یا اس کے علاوہ جو ہے وہ ویزوں کی کمی پراپر ویزا جس میں لیا جایا جا ہے جی جی تو اس کے لیے خصوصی انتظامات کیا جا رہے ہیں اور یہ اس پہ جو ہے ہمارے اب یہاں پہ کونسلیٹ اور صفارت خانے بھی جو ہے وہ کام کر رہے ہیں اور ہمارے جو کونسلیٹ اور صفارت خانے ہیں وہ ہمارے جو کام ہیں پاکستان میں ان سے افیشلی بھی کونٹیکٹ میں ہے اس حوالے سے تاکہ پاکستان سے ان کو نہ آنی دیے جائے اور گزرشتے برس آپ نے صبریں سنی ہوگی کہ وہاں ائرپورٹ پہ بھی بڑی تعداد میں بیکاریوں کو روکا گیا پاکستان میں اچھا جی یہ بتائے گا کہ یہ جو بیکاری ہے وہاں جا کے ان کو پتا نہیں ہے کہ یہ پاکستان کی طرح نہیں ہے وہاں جا کر آپ بھی کس طرح نہیں مانگ سکتے آپ پکڑے جائیں گے پاکستان سے بیکاری آتے ہیں یہ اگر پکڑے بھی جاتے ہیں تو ان کو جیل میں رکھ کے تھوڑے دنوں کی سزا ہوتی ہے اور اس کے بعد ان کو ڈیپورٹ کر دیا جاتا ہے تو اس بات کے ان کو یقین ہوتا ہے چونکہ سعودی حکومت نے جو حاج اور عمرہ ظاہرین ہیں ان کے لیے بہت نرمی کی ہوئی ہے اور ان کے خلاف اتنی زیادہ سختی نہیں کی جاتی جس طرح ایک عام ورکر کے خلاف کی جاتی ہے تو یہ اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں کیونکہ ان کا شمار جو ہے وہ عمرہ ظاہرین میں ہوتا ہے مطلب یہ پوری پلاننگ کے ساتھ جاتے ہیں اس کا مطلب جی بالکل یہ پورے گروہ ہیں یہ پورے گروہ ہیں آپ حرم میں جائیں عمرہ کرنے تو یہ یہاں تک کہ میں آپ کو بات بتاؤں یہ تواف کے دوران تواف کرتے ہیں وقت کرتے ہیں آپ کو مل جائیں گے اور آپ کو یہ اس طرح بولیں گے کہ جی میں عمرے پہ آیا تھا اور میرا بٹھوہ گم ہو گیا اور جس میں کریڈٹ کارڈ بھی تھا اور آپ میرے پاس پیسے نہیں ساتھ میں والدہ ہوگی یا بچے ہوگے پوری پلاننگ کے ساتھ پوری ٹیکنیک کے ساتھ بلکہ اوکے